ہمارے سبی درشکوں کو سادر پنام جائشی کرشنا منگل کا گوچر ورشب راشی میں جلی اور اگست کے مہینے میں اور اس سے چار راشی والوں کا ویباہ رشتہ پکا اس گوچر سے اس کے علاوہ چار لگن والوں کو بھی ملے گا لاب تو منگل کا گوچر اب ورشب راشی پر ہونے جا رہا ہے اور یہاں گوچر جلی اور اگست کے مہینے میں رہے گا کب سے کب تک رہے گا یہاں جانکری دی جائے گی اور چار راشیاں کونسی ہیں چار لگن کونسے ہیں ان کو ملے گا لاب یعنی تھوڑا سا بھی دھیان دیں گے اور کہیں سے رشتہ آ رہا ہے یا آپ بھی کہیں ویباہ سے سمندت رشتے کی باتچیت کریں گے تو اس سمیہ میں سفلتا عوشی ملے گی تو منگل جو ہے وہاں ورشب راشی پر گوچر کرنے والا ہے بارہ جلائی دو ہجار چوئیس کو شام کو سات بجے منگل کا گوچر ورشب راشی میں شروع ہو جائے گا اور یہاں استطی چلے گی چھبیس اگست دو ہجار چوئیس تک چھبیس اگست دو ہجار چوئیس دوپہر ساڑھے تین بجے تک یہاں استطی چلے گی تو کافی لمبا سمیہ ہے جلائی اور اگست اس مہینے میں آپ لاب اٹھا سکتے ہیں یدی ان چار راشیوں میں سے ایک راشی آپ کی بھی ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی اب یہاں راشی کا سیدھا سممند ہے آپ کی چندر راشی سے وہاں چندر کنڈلی دیکھ کر بھی پتہ لگا سکتے ہیں سب سے پہلے بھاو میں جو انک لکھا ہوا ہوتا ہے وہی راشی ہوتی ہے چندر راشی دیکھنی ہے وہ لگن کا سممند ہے لگن کنڈلی سے لگن کے پردھم بھاو میں لگن کنڈلی کے پردھم بھاو میں جو راشی لکھی ہوئی ہے اسی آدھار پر لگن دیکھا جاتا ہے تو یہاں منگل ورشب راشی پر گوچر کر رہا ہے تو کن کو لاب ملے گا سب سے بڑی بات تو یہاں کی منگل کے بارے میں جو تیس شاستر میں لکھا ہے کہ منگل یدی لگن کنڈلی یا چندر کنڈلی دھیان سے اس وشے کو سمجھیں لگن کنڈلی یا چندر کنڈلی اس میں گوچر میں منگل کی ایسی استطی بنے کہ وہاں چندر کنڈلی کے سبتم بھاو کو دیکھے یا سبتم بھاو میں آ جائے یا لگن کنڈلی میں جو سبتم بھاو ہے اس کو دیکھے یا لگن کنڈلی جو ہے اس کے سبتم بھاو میں گوچر کرے ورطمان استطی کو ہم گوچر کہتے ہیں تو ایسی استطی میں ویوہا رشتہ پکا ہونے کی یوگ بھی اوشی بنتے ہیں تو منگل بھی ویوہا کا یوگ بناتا ہے سب سے پہلی راشی کونسی ہے ورشب راشی اور ورشب لگن بھی ہے تو یدی آپ کی جنم کی چندر راشی ورشب راشی ہے یدی جنم پتری کا ہی نہیں بنی ہوئی ہے تو پھر آپ کو ورشب راشی بیوہارک نام جو ہے اس سے دیکھنا ہے اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں جیسے آپ اپنی راشی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کونسی راشی دیکھنی ہے کنڈلی کی راشی دیکھنی ہے لیکن یدی جنم پتری کا ہی نہیں ہے تو جو ویوہارک نام ہے اس کے آدھار پر آپ کو دیکھنا ہے راشیوں کے بارے میں کئی بار جانکاری دے چکا ہوں آپ لے لسٹ میں جا کر اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کس اکشر پر کونسا نام آتا ہے کونسی راشی بنتی ہے تو اس پر کئی جانکاریاں دے چکا ہوں تو یدی ورشب راشی ہے یا ورشب لگن ہے تو ایسی استطی میں منگل کا گوچر ورشب پر ہی ہوگا اور ورشب چندر کنڈلی کے پرثم بھاو میں ہوگا اور لگن کنڈلی ورشب ہے تب بھی پرثم بھاو میں ہوگا اور سپتم کو منگل ساتوی درشتی سے دیکھے گا تو یوگ ویوہارشتہ پکا ہونے کا یوگ پورا اس سمجھ میں بنتا ہے بارہ جولی سے لے کر چھبیس اگست دو ہزار چوئیس تک اب سیکنڈ نمبر لگن اور راشی کونسی ہے مِثُن لگن اور مِثُن راشی یہاں منگل کا گوچر باروے بھاو میں ہوگا منگل کی جو اگر درشتی دیکھیں تو چوتھی ساتوی اور آٹوی درشتی ہوتی ہے تو اس کو بھی یہاں پر لیا گیا ہے کیونکہ اسی کے آدھار پر ہم سپتم بھاو کی استطی سمجھتے ہیں تو یہاں مِثُن راشی ہے جیسے آپ چندر کونڈلی دیکھیں گے تو پرثم بھاو میں تین کانک لکھا ہوا ملے گا یا لگن مِثُن ہے تب بھی لگن میں تین کانک لکھا ہوا ملے گا باروے بھاو میں منگل کا گوچر ہوگا تو ایسی استطی میں آٹھوی درشتی سپتم بھاو پر پڑے گی منگل کی تو جن کی مِثُن راشی ہے مِثُن لگن کی کونڈلی ہے دونوں میں سے کوئی ایک استطی بھی ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ویوہا کا رشتہ پکا ہونے کا یوگ اس سمیے میں عوش بنتا ہے اب بات کرتے ہیں تیسرا نمبر کس راشی کا ہے کس لگن کا ہے تو یدی آپ کی ورشچک راشی ہے یا ورشچک لگن ہے تب بھی یہ شب یوگ منگل سے بنے گا ویوہا کا رشتہ پکا اس سمیے میں عوش بنے گا کیوں بنے گا کیونکہ سپتم میں ہی منگل کا گوچر ہوگا چندر کونڈلی دیکھیں گے تو پہلے بھاو میں آٹھ کانک لکھا ہو ملے گا اور سپتم بھاو میں دو کانک لکھا ہو ملے گا دو نمبر برشب راشی کا ہے اور یہاں پر منگل کا گوچر رہے گا اس سمیے میں تو اگر کہیں سے رشتہ آ رہا ہے تو دیان جرور دے بھائیں ہاں یدی آپ کی کنڈلی میں ہی کوئی اشب یوگ ہے تو پھر ایسے یوگ تل جاتے ہیں تو کنڈلی کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو جنم کی کنڈلی بنی ہوئی ہے اس میں کہیں سپتم بھاو کمجور استطی میں تو نہیں ہے سپتم کا سوامی کہیں است تو نہیں ہے شنی کے ساتھ تو نہیں بیٹھا ہے یا بندھیا راشی پر تو نہیں ہے تو ان استطیوں کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے سپتم بھاو میں راہو کہتو شنی تو نہیں اس سے بھی استطیاں گڑ بڑاتی ہے تو ورشچک لگن یا ورشچک راشی ہے تو ان کے لئے بھی یہاں سمیے یوگ کارک ہے شب ہے تھوڑا سا دیان دیں گے تو سفلتہ اوشش ملے گی اس سمیے میں اب انتیم راشی کونسی ہے کمب راشی یدی آپ کی جنم کی راشی کمب راشی ہے یا کمب لگن کی کنڈلی ہے تو منگل کا گوچر یہاں پر بھی چتھرت اسطان پر ہوگا چندر کنڈلی کے چوتھے بھاو میں منگل کا گوچر ہوگا کیونکہ چوتھے بھاو میں دو کانک لکھا ہوا ملے گا آپ کو تو آپ کی راشی سے ویسے کمب راشی سے منگل چوتھا پڑے گا چوتھا منگل ویسے اشب نہیں ہوتا لیکن ویوہا کے ماملے میں چوتھا منگل ویسے شب نہیں ہوتا ہے لیکن ویوہا کے ماملے میں منگل جو ہے وہاں یوگ اوشش بنائے گا کیونکہ اپنی چوتھی درشتی سے سپتم بھاو کو دیکھے گا تھوڑی ساوڑنیاں بھی رکھنی پڑتی ہے منگل کی درشتی ہے سپتم بھاو پر تو ویوہا ہی جیون پر بھی ان چار راشی والوں کو تھوڑا سا دیان جرور دینا پڑے گا جلد باجی میں کوئی نینڈیں نہ لیں لیکن اگر رشتے آ رہے ہیں تو دیان جرور دیویں ویوہا ہو چکا ہے تو یہ جو چار راشی ہیں چار لگن والے ہیں اپنے ویوہا ہی جیون پر تھوڑا سا دیان دیویں اناوشک کروڈ سے دور رہیں کروڈ نہ کریں تھوڑا سا گصہ چڑچڑاپن رہ سکتا ہے ویشش کر پرششک راشی ہے یا ورشب لگن ہے یا ورشب راشی ہے ان کو تھوڑا دیان جرور دینا پڑے گا تو کمب راشی اور کمب لگن یدی ہے کسی جاتک کا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو تو کمب راشی والوں کے لیے کمب لگن والوں کے لیے بھی منگل یوگ کارک رہے گا اور اس سمیے میں جو میں نے سمیے بتایا اس میں ویوہا کا یوگ جس میں کہتے ہیں کہ جیسے مہر تو آئیں گے نہیں لیکن کئی سے رشتہ آ رہا ہے تو ویوہا سے سمدھد باتچیت کرتے ہیں تو یہاں رشتے کی بات ہوگی اور رشتہ پکا ہونے کے پورے یوگ بنتے ہیں تو اب جو ہے جولئی کے مہینے میں سترہ جولئی کے لگ بک سے دیو شہین والی استطی شروع ہو جائے گی یہاں بارہ نومبر تیرہ نومبر تک یہاں استطی چلے گی تو مہر تو سارے نومبر دسمبر میں ملیں گے پندرہ نومبر سے پندرہ سولہ نومبر سے چودہ پندرہ دسمبر کے بیچ میں ویوہا کے مہرد ملیں گے لیکن پہلے سے ہی تیاری کرنی ہوگی تب ہی جا کر مہرد نکلوا پائیں گے اگر ویوہا کا رشتہ ہی پکا نہیں ہوگا تو کام کیسے چلے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے جو گرہوں کے گوچر ہے یہ لاپکاری ہوتے ہیں اس میں لاپ اوشی ملتا ہے تھوڑا سا بھی دیان دیں گے تو سفلتہ اوشی ملے گی ہاں اگر آپ کی کنڈلی میں سپتم بھاو ہی کمجور استطی میں ہے تو پھر استطیاں گڑ بڑھاتی ہے پھر سمجھیں بڑھتی ہے ایسی استطی میں کنڈلی کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے لیکن گوچر کی استطیوں پر بھی دیان دینا ضروری ہے اور یہ جو سمیہ دیا ہے سمیہ بتایا آپ کو اس سمیہ میں ادھک سے ادھک کم سے کم یہ چار راشی والے تو لاب اوشی اٹھائیں چار لگن والے بھی لاب اوشی اٹھائیں ویڈیو پسند آئے تو شیئر جرور کریں دھنیواز جائشی کرشنا